شاروخ خان اور آمیر خان اور بھی مسلمانوں کے نام ایک بڑا پیغام میرے دوستو ویڈیو پر آخر تک آپ کو بنے رہنا پڑے گا اس لیے کہ آپ ویڈیو پر آخر تک اگر نہیں بنے رہو گے تو امپیریشن آگی نہیں جائے گا پھر یہ جو بات ہے جو یہ پیغام ہے پھر بہت بڑی تعداد میں نہیں پہنچے گا آمیر خان شاروخ خان تو ایک سمجھ جو کی ایک بڑا چہرہ دکھا کر پیغام تو میں سارے مسلمانوں کے نام پہنچانا چاہتا ہوں جو بھی اس طر رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور باقی بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے جن کو میں جانتا نہیں اس لیے آپ ویڈیو پر جب آخر تک بنے رہتے ہو تو امپیریشن بہت دور تک جاتا ہے پھر ان لوگوں تک بات بہت جاتی ہے جو لوگ اندھیرے میں ہیں جانکار نہیں ہیں نا واکیف ہیں میرے دوستو اس کا بینیفٹ آپ کے حصے میں بھی جاتا ہے بہت بڑی تعداد میں نیکھیاں آپ کو ملیں گی شاروق خان اور آمیر خان کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور دیگر مسلمان کے اوپر کہ یہ لوگ اکثر میں سنتا رہتا ہوں کہ یہ کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لی ہے اس طریقے سے میں اکثر سنتا رہتا ہوں کبھی کبھی ایسا بھی سنا ہوں کہ مسلم لڑکی ہے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی مسلمان لڑکا ہے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی جیسا کہ ہیرو لوگوں کو میں نے سنا ہے دیکھا بھی ہے ان کی عورتوں کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ہندو ہیں اور وہ مسلمان ہیں سارے لوگ ایسے نہیں لیکن کچھ لوگ بات یہ بتانی ہے کہ جب تک جب تک چاہے شاروک خان کے عورت ہو چاہے آمیر خان کے عورت ہو چاہے کسی بھی مسلمان کے عورت ہو کوئی بھی خان کے عورت ہو جب تک وہ ایمان نہیں لائے گی جب تک وہ مسلمان نہیں بنے گی تب تک نکاح نہیں ہوگا ایک بڑا پیغام ہے ان بڑے چہروں کے نام ایک بڑا پیغام میرے دوستو آپ ہو سکتا ہی یہ بات سوچ رہے ہوں کہہ رہے وہ لوگ کہاں سننے والے کہاں جاننے والے وہ لوگ کیا دھیان دیں گے آپ کی ویڈیو کا میرے دوستو پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں کم سے کم مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ میں ان کے متعلق ویڈیو بنا کر میں ایک بڑا پیغام پہنچانے کی کوشش کیا تھا کوشش کرنا میرا کام تھا تو اس وقت تک جو ہے جو ہے نکاح جائز نہیں ہوگا یعنی نکاح ہوگا نہیں پھر بیوی کے ساتھ رہنا حرام ہے یعنی نکاح جب نہیں ہوا تو بیوی کے ساتھ جتنا موٹ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور جتنی بھی ہماری اولادیں ہو رہی ہیں وہ کہاں سے جائز ہوں گی اگرچہ ہم مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اگر مسلمان ہیں ہی نہیں ہیں سیرے سے انکار ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اب تو بھائی ہندو مذہب میں اچھی جائز ہے لیکن مسلمان مذہب کے اندر اگر آپ کوئی غیر مسلم لڑکی ایک ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جب تک مسلمان نہیں ہوگی تب تک آپ کا نکاح نہیں ہوگا میرا مطلب کہنے کہی ہے کہ آپ کسی غیر مسلم لڑکی کو مسلمان بنانا یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ کہ آپ اس بات سے مطمئن ہو کہ میں غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لیا میں اپنی مرضی کے حساب سے جی رہا ہوں اپنی مرضی کے حساب سے اپنی عبادت کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے دوستو وہ آپ کے لئے ناجائز ہوگئے یعنی جو بھی سنبند آپ کا بن رہا ہے وہ ناجائز بند رہا جو اولاد ہو رہی ہو ناجائز ہو رہی قیامت کے دن اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا جو آپ کی اولاد ہے آپ بتا اس بات کو بسند کرو گے کہ تمہاری اولاد ناجائز ہو یعنی اگر نکاح نہ ہو اور اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہو ناجائز پیدا ہوتی ہے یعنی شادی کا کوئی رول اس میں نہیں ہے نکاح کا کوئی رول نہیں ہے آپ میاں ویوی نہیں ہو اسلامی رول سے اسلامی رول کیا ہے کہ جب کفر ختم ہوگا یعنی جیسے عورت جو اسلام کا انکار کرتی ہے مذہب اسلام کو بسند نہیں کرتی فالو نہیں کرتی اس کا دھرم دوسرا ہے تو جب تک وہ اسلام مذہب میں داخل نہیں ہوگی تاب تک چاہے شاروک کھان ہو چاہے عامر کھان ہو چاہے سلمان کھان ہو چاہے کوئی بھی کھان ہو اس کا نکاح نہیں ہوگا اور جب نکاح نہیں ہوگا تو جتنا بھی اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے گا جتنی بھی اولاد پیدا ہوگی سب ہرہاں سب جو ہے ناجائز پیدا ہوگی اور پھر وہ ناجائز اولاد دل پہ ہاتھ رکھے یہ سوچنے والی بات ہے کہ اتنا بڑا گھاٹا اتنا بڑا نقصان کر کے بھی ہم خوش ہیں اور اپنی لائف کو دیکھتر گولڈن لائف کو دیکھتر دنیاوی گولڈن لائف جبکہ دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنا کی مچھر کے پر کی ہے مگری کے جالے کی ہے